اور آنے والی گفتگوں میں آپ کو پتا چلے گا یہ میں نے ہلکا سا اشارہ دیا امام گزالی کی زندگی کا ابھی امام گزالی صوفی نہیں بنے امام گزالی نے طریقت کی طرف رخ نہیں کیا امام گزالی کی حیثیت ایک عالم کی ہے ایک فلسفی کی ہے اور وہ بھی کیسے عالم میں بطور برائی نہیں پیش کر رہا ہوں جیسے ہم صحابہ کی زندگی ایمان لانے سے پہلے کی پیش کرتے ہیں اس طرح کی میں امام گزالی کی زندگی کو پیش کر رہا ہوں آپ اس کو کوئی دوسرے ونگ مت دیجئے گا یا کوئی مفعوب مخالف مراد مت لیجئے گا کیونکہ ہم جب کبھی اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے دوسرے انبیاء کی شان کو گھٹاتے ہیں اسی طرح جیسے ہم گزالی کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم کسی اور ولی کی شان کو گھٹاتے نہیں ہیں انسان کو اس طرف تو رخ کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اگر انوان گلاب دیا گیا ہو تو ہم گلاب کی عظمت بیان کریں گے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم چمپا کی مخالفت کر رہے ہیں یا چنینی کے خلاف بول نہیں ہے یا نسترن آسوسن کے بارے میں ہمارا خیال اچھا نہیں ہے پھول تو سب پھول ہی ہے اور پھولوں سے گلستہ بنتا ہے لیکن انوان جو ہوتا ہے پھر توجہ اس طرف ہوتی ہے اور پھر انوان اگر گوسل آدم دستگیر ہو تو پھر دامن دن کسی اور طرف کھشتا ہی نہیں اور خاص طور پھر تو ہم قادریوں کا پیٹی نہیں بھرتا جب تک کہ ہم گوسمان کی عظمتیں بیان نہ کریں اور واللہ گوسمان کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی گڑی وی نوایت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ گوسمان کی عظمت کے لیے اتنا بڑا زخیرہ ہم قادریوں کے پاس موجود ہے کہ اگر ان کی عظمتیں بیان کرتے 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 قیامت آ جائے تو لوگوں کی زبان میں تھک جائے گی گوسمان کی ہو جائے گی گوسمان دستگیر کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی ان کے حضائی منابت ختم نہیں ہو سکتے یہ گوسمان دستگیر کے شان ہے لیکن جو میں اور پھر تاریخ کہ جو اس کا ابھی اپر کلاس کی بات نہیں ہو رہی میڈل کلاس کا جو مالدار تھا اس کے گھر میں تین سو سے پانس سو نڑکیاں گانے والی اور شراب پلانے والی اور اس کا دل دہلانے والی ہوا کرتی تھی مالداروں کا حال یہ تھا وہ بھی درمیانی طبقے کے مالداروں کا یہ حال تھا تو بادشاہوں کی ایاشی کا حال کیا ہوگا بادشاہوں کے جرائم کا حال کیا ہوگا بادشاہ عیسائی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے بٹھا چکے تھے یہودی لڑکیوں کو انہوں نے اپنے گھر میں لا کر کے رکھا تھا حسن کے دل دالے تھے ایاشیوں میں دوب چکے تھے بیت المقدس پر عیسائی جو کا قبضہ ہو چکا تھا روحانیت ناپید ہو چکی تھی مسجد کے ممبروں پر اللہوں پر بہت سارے علماء حق کو ہٹا کر باقیوں نے اپنے گھرگوں کو جگہ بے رکھی تھی وہ تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے لیکن وہ امام لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے جو وہاں کے خطبے میں بازابتہ طور پر رسول اللہ کی توہینیں کی جاتی تھی اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی اسلام کے عبالے سے شکوک و شباعت پیدا کیے جاتے تھے اللہ ہو اکبر شراب عام ہوا عیاشیہ عام ہوئی زناکاریہ عام ہوئی بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اہل علم مناظروں کے اندر کھو گئے لوگوں کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں تھا جانتے ہیں جب اندھیرہ بہت زیادہ گھنگور ہو اندھیرہ بہت زیادہ ہو بڑی تاریخ رات ہو تو پھر چھوٹے موٹے حلال سے کام نہیں چلتا تاریخی کو دور کرنے کے لئے پھر اس کے لئے ماہ تمام چاہیے اس کے لئے بدرے کامل چاہیے اس کے لئے چھوٹے موٹی رات کا چاند چاہیے قدرت کو آخر اپنے محبوب کی امت پر رہنایا اور ایسے ماحول کے اندر جبکہ ایک طرف باطنیت بازابتہ طور پر اللہ ہو اکبر زمین پر جنت بنائی گئی تھی ایک ایسا فرقہ جسے باطنی کہتے ہیں ان کا مشن تھا دینداروں کو قتل کرنا اہل علم کو قتل کرنا اللہ ہو اکبر سلجو کی حکومت کا وزیر آزم نظام توسی کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا بڑے بڑے دینداروں کو شہید کیا بڑے بڑے علماء کو شہید کیا بس یہ تھا کہ دین اب مٹتا ہے اور اب مٹتا ہے گویا کہ خلیل کا چراغ ٹمٹیما رہا تھا اسی طرح سے جیسے چراغ سہر ہو چراغ سہر جیسے ٹمٹیمانے کے بعد ہمیشہ کے لئے بچ جاتا ہے اسی طرح دین کی کیفیت ہو چکی تھی اللہ تبارک و تعالی نے صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں اور خیر نہیں امم الخیر کے گھر میں ایک بیٹے کو جلوگر فرمالا جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے میں اپنے ذوق کے مطابق کے بعد کہتا ہوں اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو تو ان کی گود میں ولی پھیدہ ہوتا ہے لیکن ولیوں کے سردار کے لئے صالح باپ سے باپی بنتی اور خیر ماں سے باپی بنتی پھر وہاں صالح نہیں ابو صالح باپ ابو صالح چاہیے ماں ملخ ہے چاہیے تو بیٹے ولیوں کا سردار پیدا ولیوں کا سردار جب لوگ جب لوگ سننے بلوک کو پہنچنے کے بعد بھی روزے نہیں رکھتے تھے میرے مرشید گوث العظم دستگیر نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اس لیے کہ تقریریں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا عمل اثر کرتا ہے اور پھر آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا بڑی مشہور کرامت ہے اس کی طرف میں ہرگز نہیں جاؤں گا اور اس کو دھوراؤں گا نہیں تاکہ آپ کا وقت نہ جائے تاکہ میں اپنے مرشید کی روحانی تصرفات آپ کے سامنے پیش کر سکوں گوث العظم دستگیر نے ماں کے پیٹ سے کلام کیا ماں کے پیٹ سے کلام کیا خود فرماتی ہیں سرکارِ ام الخیر فاطمہ یہ حسینی سعادات میں سے میرے گوث پاک کا شجرہ نصب ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے حسینی ہے اور یہ خاندانِ نبوت کی خصوصیت ہے جب بھی دین پر وقت آیا کوئی خاندان سامنے آئے یا نہ آئے خاندانِ رسول ضرور سامنے آیا یہ خاص بات ہے دین پر جب بھی وقت آئے گا اور خاندانوں کی خدمات اپنی جگہ سر آنکھوں پر لیکن جب ایسے گنگور گھٹائیں چھائے گی تو پھر نبی کے خاندان کے سوا آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا بعد میں امداد کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے چہرے نظر آئیں گے سب قابلِ تعظیم ہے لیکن یہ خاندانِ نبوت کا وصف ہے بدر میں سب سے پہلے تین جن لوگوں کو میرے نبی نے بھیجا تھا ایک حمزہ تھے ایک علی تھے اور ایک حارس تھے اور یہ تیروں میرے نبی کے خاندان کے تھے علی چچا کے بیکنے تھے حارس بھی چچا کے بیکنے تھے تین فردوں کو بیج کر کے بتایا ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتی آؤ جان دو پہلے جان دیتے ہیں پھر کہتی آؤ جان دو یہ خاندانِ نبوت کا وصف ہے یہ نبی کے خاندان کا وصف ہے اسی طرح کربلا میں ثابت چک تھے بہتر کو لے کر جو آیا وہ نبی کا خاندان تھا ہندوستان کو سریستان بناونا تھا قریب نواز کے شکل میں جو آیا نبی کا خاندان تھا دکن کی سرزمین پیاسی تھی اس کو سیراب کرنے کے لیے جو آیا نبی کا خاندان بندہ نواز کے سدراز کے شکل میں اسی طریقے سے اور بھی آپ دیکھتے چلے جائیں ایک نہ ختم ہونے والی تاریخ ہے لیکن یہ جملہ کہہ کر کے گفتگو اس عنوان کے والے سے مکمل کروں اور جب قیامت کے قریب سارے چراغ گج جائیں گے اور کوئی امید نظر نہیں آئے گی اس وقت امامِ مہندی کی شکل میں جو امام بن کے ظاہر ہوگا وہ بھی نبی کے خاندان کا فرد ہوگا یہ خاندانِ نبوت کا احسان ہے اور احسان رہے گا اللہ ہو اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا وہ آپ نے ماں کے پیچ سے کلام کیا آپ کی امی ام الخیر فاطمہ ہے اور اتنی متقیر پرہزگار تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس دور میں ان سے بڑی پرہزگار کوئی عورت نہیں تھی ان کی پرہزگاری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کی چوکھٹ کو کبھی پار نہیں کیا تھا یعنی گھر کی چوکھٹ کو کبھی نانگا نہیں تھا فلانگا نہیں تھا اور پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی نامحرم کا چیرہ نہیں دیکھا یہ نبی ام الخیر گوزپاں کی امی کی شان ہے خود فرماتی ہے ایک دن مجھے اجلت تھی جلدی تھی کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھوں تو میں نے نماز میں جلدی کی تم آباز آئی امی اللہ کی عبادت ہے ذرا اتمنان سے کریں امی اللہ کی عبادت ہے ذرا اتمنان سے کریں مجھے حیرت تھی کہ مجھے ماں کہنے والا تو بھی تک کوئی زمین پر نہیں آیا جب میں نے گوھر کیا تو میرے پیٹ سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ہے ذرا اتمنان سے کریں جو ماں کے پیٹ سے کلام کریں اسے عبدالقادر جلانی کہتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی روزہ رکھیں اسے عبدالقادر جلانی کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد چاند انتیس کو نکلا ہے یا تیس کو نکلا اس کی شہادت دیں اسی کو عبدالقادر جلانی کہتے ہیں جب سرکار گوھس الازم دستگیر پیرانے پیر بچپنے میں کھیلتے ہوئے مردوں کو زندہ کرتے ہیں انہی کو بیرانے پیر عبدالقادر جلانی کہتے ہیں ہاں ہاں جو بچپن میں اپنے نننے ہاتھوں سے لوہے محفوظ کی تقدیر کو مٹا کر مردے کو زندہ لکھیں اپنی نننی انگلیوں سے اسی عبدالقادر جلانی کہتے ہیں بچپن میں جو مدرسہ جائے سرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور مدرسے تک پہنچانے کے لیے آئے بادشاہوں کے بیٹے مدرسے جاتے ہیں تو ان کی آگے پیچھے سپائی چلتے ہیں نبی کا شہزاد عبدالقادر جلانی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں آپ کو کیسے پتا چلا تو بوس پاک فرماتے ہیں میں بچہ تھا تب ہی مجھے پتا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہو اللہ کیسے پتا چلا تو فرماتے ہیں جب میں مدرسے جاتا تھا تو میرے ساتھ فرشتے آتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے ہٹو اللہ کے ولی کو جگہ دو میں سمجھ دیا کہ میں اللہ کا ولی جو بچ پنے میں گوست پاک کی روحانیت اور مقام کا اندازہ لگاؤ جو چار پانس سائل کی عمر میں فرشتوں کو دیکھ کر پہچان لے گی یہ فرشتے ہیں اسی عبدالقادر جلانی کہتے ہیں جس کا بچ پنہ یوں بے مثال ہو کسی نے دیکھا فرشتے کو فرشتے کو کسی نے دیکھا ہاتھ میں سے ہم میں سے اور اگر کوئی دیکھ لے تو فرشتہ دیکھ لے تو انسان کھلی ویں آنکھیں بن نہیں کر سکتا ایک ہی بار دیکھتا ہے فرشتہ اس کے بعد پھر کسی کو نہیں دیکھتا انسان اور وہ اس کی موت ہوتی ہے کھلی آنکھیں بن نہیں کر سکتا بن آنکھیں کھوڑ نہیں سکتا فرشتہ دیکھنے کے بعد حالت ہی ہوتی ہے یہ میرے گوھس کا بچپنا ہے فرشتیں دیکھتے بھی ہیں بولیاں پہچانتے بھی ہیں اور فرشتیں مخدوم بن کر ساتھ نہیں جاتے فرشتیں مدرسے تک خادم بن کر ساتھ جس کی خدمت پر بچپن میں بچپنے میں جس کی خدمت پر فرشتیں معمور ہوں اس گوھس العظم دستگیب جب اکیلو سال کی عمروں کو پہنچے ہوں گے تو روحانیت کا حال کیا ہوگا مولانا جمیل الرحمن نے کہا ہے فرشتیں مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے فرشتیں مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربارِ الٰہی میں ہے رتبہ غوث عظم کا یہ دربارِ الٰہی میں ہے رتبہ غوث عظم کا پھر یہ ہوا ولادت ہوئی بچپنا گزرا اور پھر آپ ٹھیک اٹھارہ سال کی عمر میں بگداد میں آپ کا ورود ہوتا ہے امام غزالی سے آپ کی ملاقات اگرچہ محتبر روایات سے مجھے نہ مل سکی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو اس لیے کہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے اور محققین کی اپنی اپنی تحقیقات ہے لیکن جہاں تک میں نے اپنے ٹوٹے فوٹے ناقص علم کے مطابق معلوم کیا تو امام غزالی سے غوث پاک کی ملاقات مجھے نظر نہیں آئی ابھی تک تو نہیں مل سکی لیکن اب سنیں وہ امام غزالی جو بادشاہوں کے دربار میں عالم ہونے کے بعد فلسفی ہونے کے بعد ریشم کے جبے پہن کر بیٹھتے تھے وزیروں کی طرح تنخواہ لیتے تھے صرف گوث پاک نے اٹھارہ سال کی عمر میں حصول علم کے لیے بگداد میں قدم رکھا تو قدم رکھنے کی صرف قدم رکھنے کی برکت کی ہوئی کہ جو علماء دنیا دار ہو چکے تھے ان کے قلوب کی کیفیت تبدیل ہونے لگی ان کے قلب کی کیفیت بدلنے لگی امام غزالی نے خود فرمایا ہے کہ پھر مجھے دنیا سے نفرت ہوئی اور میں نے طریقت کی طرف کوچ کیا اور پھر وہ ریشمی جبوں سے توبہ کی میں نے مناظروں سے توبہ کی میں نے فلسفیانہ گفتگوں سے توبہ کی میں نے بادشاہوں کے دربار سے توبہ کی پاس سو کتابیں لکھنے والا وہ مصنف امام غزالی کے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہونے کا ایک سبب ہے کہ گوث العظم نے ابھی خطبات شروع نہیں کیے ابھی تقریب شروع نہیں کی ابھی تصویر شروع نہیں کی صرف بگداد کی زمین پر قدم رکھا تو گزالی جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی مارسہ تتا فرما دی یہ گوث پاک کی روحانی توجہات ہیں یہ گوث پاک کی روحانی ترقی ہے گوث پاک کی روحانی ترقی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے گوث پاک کی روحانی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ایک واقعے سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ توجہات ہے روحانیت کی کیونکہ روحانیت وہ مقام ہے اللہ برجن کی جسمانی عظمتوں کو لوگ نہیں سمجھ سکتے روحانیت کو کیا سمجھ سکیں